آئی ایم اے دھوکہ دہی معاملے میں تقریباً ایک لاکھ لوگوں کو اس کمپنی کے سرغنہ منصور خان نے تقریباً چار ہزار کروڑ روپیوں کا چونہ لگایا تھا اور اپنے سرمایہ کو واپس لینے کے سلسلے میں کمپیڈنٹ اتھورٹی کے ذریعے کل پینسٹھ ہزار متاثرین نے کلیم فارمز جمع کروائے ہیں آئی ایم اے پونزی کیس کے معاملے میں بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ رحمت اللہ کو اطوال نے بتایا کہ ہائی کورٹ کے اس سوال پر کہ متاثرین کو ان کا سرمایہ کب تک لوٹایا جائے گا ریجنل کمیشنر اور سی بی آئی نے ہائی کورٹ سے وقت مانگا ہے جس کے بعد ممکن ہے کہ متاثرین کا سرمایہ انہیں لوٹانے کی کاروائی شروع ہو ریجنل کمیشنر اور سی بی کو دیا ہے اب تک جو اسٹیٹرس کا اسٹیٹرس بتانے کے لیے اور جو کلیمینٹس کا جو کائیسا یہ کرنا ہے تو ریجنل کمیشنر کا ایک آرگومنٹ یہ تھا کہ 65000 جو اپلیکیشن آیا ہے تو اس میں کتنے جنین ہیں کسے فیک ہیں مول کے بعد کون سا اکونٹ نمبر ہے تو وہ صحیح آمونٹ جو داخل ہوا تھا یہ سب ویریفائی کرنے کے لیے تو ان کے پاس جو ہے سٹاف کم ہے اس لئے تھوڑا وقت لگے گا اب سے ان کا سمیشن تھا تو کوٹ میں ان کو تاکید دی کہ جل سے جل ختم کر کے کلیمینٹس کو جو ہے پیسا دینے کے لیے ایٹیوی بھارت کے لیے بینگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ موسیقی موسیقی